اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہس کیوں رہا ہوں یہ آپ مجھ سے مت پوچھئے گا بجھے میں اب سیالکوٹ زندہ بات کیا کہوں میں سیالکوٹ سے ایک کردار ہیں جو عمران خان صاحب کی ٹیم کے ایک بڑے اہم روکن ہیں کپتان کے جو گیارہ کھلاڑی ہیں ان میں سے بڑے قریبی ہیں بڑی بڑے ہی قریبی ہیں اور ان کو بڑے بھی عسیز ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک ایٹی ایم ہے عثمان ڈار صاحب کی بات ہو رہی ہے اب سیالکوٹ کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ ایک سمائل جو میرے چہرے پہ آ رہی ہے وہ پھر آپ کو پتا ہے کیوں آ رہی ہے بابا جی سیالکوٹ میں اب اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں اب بابا جی سیالکوٹ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں مارز جاتا ہوں لیکن کیونکہ آج کا ویڈیو جو ویلوگ ہے نا وہ ہے اس بارے میں سب سے پہلے تو آپ کو جو ان کا ایک تنازہ چل رہے ہیں اتاتا صاحب کے ساتھ جیلی دیگری والا ذو تھوڑا سا پہلے کلپس نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ سے بات کہتے ہیں کیجسٹ کر رہی ہے میکم ہون کی فوٹیج ہے نا جو جو مجھے میرے اس موبائل میں میں دکھانا نہیں چاہتہ اچھا اس کو کرو منہ کرو کنگ کاللیج مل سب کوئی مسئلہ نہیں کیمپس میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کے ملک میں یونیورسٹیز کے کمپس آپ نے دیکھا ہوا نہیں میں نے نہیں دیکھا میرا کام ہے اپنی یونیورسٹی کا جواب دینا کینگز کالیج کے کیمپس نہیں کینگز کالیج کالیج اچھا اب یہ دیکھیں کہ جس کالیج سے ڈار ساپڑے ہوئے نا جس کالیج سے وہ یہ لے کے آیا ہے کو ڈپلومہ شمہ اب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک کنگز کالیج ظاہر ہے لندن کا ایک بہت بڑا کالیج ہے وہ دیکھا آپ نے وہ کہا رہا جی میں نہیں دیکھا ہوئے گا کونال شاہ لگے پیچھے اب مجھے یہ بتائے کہ جہاں پہ آپ پڑھتے رہے ہوں اس کے اغل بغل میں جو بلگیں ہیں جو امارتیں ہیں جو کھانے والے ہوتل ہیں کیا آپ کو نہیں پتا کیا مجھ سے اگر یہ پوچھا جائے کیا آپ کا جو پریمری سے لے کے آٹھویں تک سکول تھا اس کے ساتھ کیا کیا تھا تو کیا میں نہیں بتا سکتا پھر اس کے بعد میرے لہور میں مجھے پوچھا جائے جناب آپ لہور میں جو پڑھتے تھے کیا آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ کتنے سکول تھے کہنے میں بتا سکتا عبدار صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے نہیں پتا اچھا وہ اس سے اگلا اس کا مزے اس سے اور مزے کی چیز سنے آگے جا کیمپس ساتھ ہو گا جو مہاں قریب رہتے ہیں تو کوشش کریں اس یورسٹی کی حوالے سے ان کو معلومات کوئیہ کی جائیں جب میں بوٹرن روپ کے اس کیلئے میں یہاں پر پہنچا تو یہاں پر شرر نامی یورسٹی کا کوئی وجود نہیں تھا جو کرانے لوگ یہاں پر تھے کچھ اگراسی سوق تھی جو عرصہ 20 سال سے 15 سال سے یہاں پر موجود تھے میں نے کوشش کی کہ ان افراد سے شرر یورسٹی کے حوالے سے معلومات دی جائیں تو جو معلومات سامنے آئیں ان کے مطابق ایک کمرے پر مشتمل ایسی یورسٹی کا وجود یہاں پر تھا جہاں پر کلاسز کا یا تعلیمی محول کوئی نظر نہیں آتا تھا البتہ مہینے میں میں ایک اگر روز ایسے سٹوڈنٹس دیکھے جاتے تھے جو اپنی دیگری کو سکول کرنے آتے تھے لیکن کلاسز کا یا تعلیمی اچھا یہ آپ نے دیکھا ہے جی اس پہ آپ کو صحیحت کو سر کازمی صاحب نے بتایا ہے کہ وہ جو کالج ہے کنگ کالج ہے اور وہ جو کالج سے جہاں سے جنافدار پڑے ہوئے ہیں وہ والا کالج جو ہے اور ان کا آپس میں کتنا ہے وہ کالج کتنا بڑا ہے اس کی کتنی بڑی امارت ہے اس میں کتنے کمرے ہیں اس میں کتنی لاکھ سٹوڈنٹ آتے ہیں وہ انہوں نے بتایا ہے کہ گروسری شاہب والا نے بتایا کہ ایسا کوئی یہاں پہ نام و نشانی ہے ایک کمرے کا یہاں پہ اوپر دفتر ہے جہاں سے کوئی مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد کچھ بچے آتے ہیں وہ اپنی اپنی ڈگری لے کے چلے جاتے ہیں اور کبھی وہ نہیں بھی آتے تو ان کو پوسٹ بھی کر جاتی ہے یہ وہ ڈگری ہے جو اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پہ گروسری ہے نیچے گروسری کی دکان ہے اوپر وہ کمرہ ہے جہاں پہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں سے یہ ڈگری لی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو کالج ہے یہ ہے وہ ہے کچھ نہیں بتا جا رہے اچھا پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی بی بی اے کیا ہے اب بی بی اے کیا ہے تو جیسے انہوں نے کہا یار بی بی اے کیا ہے تو ہاری ویب سائٹ پہ بی بی اے لکھا تو اب کہہ رہا ہے کہ یار وہ بھی ایک سٹوری ہے اچھا وہ بی بی والی بی سٹوری سن لے طرح تو وہ بھی زیادہ مزہ آئے گا ایک سٹوری سٹوری سے ایک سٹوری سٹوری سے بھی ایک سٹوری سے اچھا اچھا اب یہ دیکھیں ایک بندہ اگر خطے چڑھ جائے تو ندیم ملک صاحب کو اتنی بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے کہہ رہنے کہ شو شو مارنواز سے لیتا ہے اب ان کی جو کوئی ویب سائٹ ہے ڈار صاحب کی یا وہاں ان کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو وہاں پہ نے لکھا کہ انہوں نے بی بی اے کیا ہے تو اب وہ فرماڈ ڈار صاحب یہ رہا ہے کہ میں بی بی کو بھی کوئی دی کیتا ہے گا میرے اوار گاہ ہو تھا کوئی بندہ ہے جی میں پرویشن نہیں لینا ہے ایمیہ دا ہوتی ٹیم دا کوئی بندہ ہے انہیں جا کے ہوتی ویب سائٹ سے ہر جگہ ترے لہتا ہے کہ ڈار صاحب میں بی بی اے کیتا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے بی بی اے کیتا ہے وہ میری ٹیم نے لکھ دیا ہے میں تھے بی کم کیتا ہے جی بی کم کیتا ہوں کیتا ہے یہ کہندہ پنجاب یونیورسٹی ہے لکھا تھا تو یہ ہے وہ کپتان کی بائیس سال کی محنت سے بنائی ہوئی ٹیم اب میں اس پہ مزید کیا تفسرے کروں یا کیا کروں میں نے آپ کو دو تین کلپ سنا دی ہیں جس میں اس بیچارے کے رنگ اڑے ہوئے ہیں اور وہ پتہ نہیں کہاں سے ایک پیپر لے کے آ رہا ہے اور وہ کیا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا اس کو پتہ ہے ڈار صاحب اب انگلینڈ شاید ان دنوں میں گئے بھی نہیں گئے میں تو کہہ رہا ہوں انہوں سے پاسپورٹ ویزا پوچھ لیں کہ یہ کتنے دے رہے ہیں اب دیکھیں پاس آپ انگلینڈ جب جاتے ہیں نا تو اس کے پر ایک پاسپورٹ کے پر سٹیمپ لگ دی ان کی پھر واپس آتے ہیں تک آؤٹ کی تو اب ظاہر ہے کوئی چھے مینے کا ڈپلومہ تو ہوگا نا اب ڈار صاحب اگر آپ یہ بتایا کہ چھے مینے وہاں پہ رہے ہیں اور پھر وہ یونیورسٹی میں جاتے رہے ہیں جب یونیورسٹی میں جاتے رہے ہیں تو ان کو یہ ہی نہیں بتا کہ اس یونیورسٹی کے ساتھ والی کون سی بیلنگ ہے اس کے ساتھ کون سا مشہور کالج ہے وہ کون سی سٹریٹ پر ہے وہ کہاں ہے سر یہ بس پھر حال دیکھا ہے اپنے پاکستان کا بھی جو یہ حال ان لوگوں کی وجہ سے ہے اور مدے کی بات ہے کہ ان کے شہر کے لوگوں نے بھی ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ان کے شہر کے لوگوں نے بھی ان کو مو نہیں لگایا ان کے شہر کے جو لوگ ہیں انہوں نے انہوں نے بڑی بری طرح ریجیکٹ کیا ہوا ان کو ووٹ دے کر اسمبلی میں نہیں لے کیا ہے یہ اپنے ایٹی ایم ہونے کی وجہ سے عمران خان کے قریبی عزیز ہونے کی وجہ سے ان کی محبت ہونے کی وجہ سے عمران خان کی چاہت ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ ان کا خرچہ چلاتے ہیں ان کا کچن چلاتے ہیں اس لیے یہ آپ پر حکمرانی کر رہے ہیں کبھی کچھ بنا دیا جاتے ہیں تو کبھی کچھ بنا دیا ہے لیکن یہ قابلیت آپ ان کی دیکھیں ان کی قابلیت صرف اور صرف ایک ہے وہ ہیں پیسے جو عمران خان صاحب کا پاکٹ چلاتے ہیں ہیں جو ان کا جیب خر چلاتے ہیں جو ان کا کچن چلاتے ہیں جو ان کا لیکشن چلاتے ہیں جو ان کے دفتر چلاتے ہیں یہ ہے ان کی قابلیت اب اس پہ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن آتا طرح صاحب آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس آہ میں اب اس کو کیا کہوں اتنے کہوں گا بابا جی سے آل کوٹ بابا جی سے آل کوٹ بس اس سے علاوہ اور کچھ دیکھا ہوگا اپنا خیار کے دوستو اللہ